اولیاء کی صفحے اول کے ایک بزرگ ہیں جن کو خاجہ حسن بسری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کی خدمت کے اندر ایک عورت آئی آ کر ارز کرتی ہے خاجہ صاحب میری بیٹی تھی نوجوان تھی بڑا میں اسے پیار کرتی تھی اچانک بیماری آگئی اسی بیماری کے عالم میں وہ اس دنیا سے چلی گئی بڑا ارمان ہے دن رات یاد کرتی ہوں آنسوں تھمتے نہیں دل کو سکون نہیں ملتا اب میں اپنی بیٹی کو زیر زمین قبر کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے خاجہ صاحب ارشاد فرمایا کہ زید نہ کر یہ اللہ تبارک و تعالی کا راز ہے قبر تیری بیٹی جا چکی ہے دعا کر اللہ تعالیٰ دوگے صبر اطاف فرمائے گا عرض کی نہیں میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں دیکھنا ہے خاجہ صاحب نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے دو رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد سورت تقاسر الحاقم التقاسر حتی زرتم المقابر اس سورت کی تلاوت کرنی ہے کرتے کرتے تمہیں نید آ جائے گی خواب کے اندر اپنی بیٹی کا حال دیکھ لوگی ایسی ہی کیا عشاء کی نماز پڑھی نوافل پڑے سورت تقاسر کی تلاوت کی خواب آ گیا بیٹی کو دیکھا بیٹی عذاب کے اندر گرفتار ہے پاؤں پر بیڑیاں ہیں گلے میں زنجیر ہے چاروں طرف آگ ہی آگئے آگ پھل گئی استرابی کیفیت بڑھ گئی ماں پریشان ہو گئی جب دیکھا نہ تھا اس وقت سبر کی کوئی صورت تھی اب دیکھ لیا اب ماں ہر وقت پریشان رہتی ہے خاجہ صاحب نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا یہ رب کا راز ہے اس کو راز ہی رہنے دو تم نے میری بات نہ مانی اب تڑپ رہی ہو کہا خاجہ صاحب اب کوئی یہ وصفہ دے دے کہ میری بیٹی کی جان چھوٹ جائے میری بیٹی عذاب سے نکل جائے خاجہ صاحب نے ارشاد فرمایا سال سواب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا تین دن گزرتے ہیں اس واقعے کو در منصور کی اندر ذکر کیا گیا مقاشفت القلوب کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اس کو ذکر کیا تین دن کے بعد خاجہ صاحب بصری کو خواب آتا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں جنت لگی ہوئی ہے جنت سجی ہے جنت کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے ایک تخت کے اوپر بیٹی ہے آپ نے اس لڑکی سے مخاطب کر کے پوچھا بیٹا تو کون ہے کہا خاجہ صاحب بھول گے میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے اپنی بیٹی کو عذاب میں گرفتار دیکھا تھا فرمایا تو تو عذابِ قبر میں مبتلا تھی تم تو عذاب میں تھی تیرے گلے کی اندر زنجیر تھی تیرے پاؤں میں بیڑیاں تھی تو تو رب کے عذاب میں مبتلا تھی وجہ کیا بنی کہا خاجہ صاحب درسل اس سے اگلے دن ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک بندہ گزرتا ہے جاتے جاتے تاجدارِ انبیاء پر درود پڑتا ہے اس سارے قبرستان والوں کو اسحال کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کی برکت سے پانچ سو پچاس مردوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے کتنے مردوں کو پانچ سو پچاس کو دکھوں نے جو تم کو گیرا ہے تو درود پڑو حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پڑو درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابِ قبر دور کر دیا اور یہ یاد رکھیں قبر کے اندر عذابِ قبر بندے کو جب ہوتا ہے عمال کی بنا پر ہوتا ہے عمال کی بنا پر اور جب بندہ بخشا جائے گا عمال کی بنا پر نہیں محض اللہ کے کرم سے بخشا جائے گا جے میں ویکھا عملا بلے کچھ نہیں میرے بلے جے میں ویکھا رحمت رابدی بلے بلے محض بخش راب کے کرم سے ہوگی اور اللہ نے یہ کرم کس کے صدقے میں کیا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں کیا ہے درود پڑا میرے آقے کریم علیہ السلام کے دربار میں اللہ تبارک مطالعہ نے کرم یہ کیا عذابِ نار کو دور کر دیا اللہ تبارک مطالعہ نے جنت کا فرما دی جو بندہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے درود پڑتا ہے عمالِ حسنہ کرتا ہے پھر اس بندے کے گھر میں تنگ دستی رہ سکتی ہے اس بندے کے گھر میں بیماری رہ سکتی ہے اس بندے کے گھر کے اندر کوئی پریشانی رہ سکتی ہے بلکل نہیں رہ سکتی درود پڑھنا تیرا کام ہے مشکلات کو حل کرنا ربِ عظیم کا کام ہے لہذا بلندہ واست دودھیں پاک پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ